اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیت ہی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اظہب اللہ عنہم الرجز وطحرہم تطہیرا وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعَدَائِهِ مَجْمَهِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ قَيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد قال الامام جعفر الصادق علیہ الصلاة والسلام اپنا ایک ہاتھ روزہ جناب عباس کی طرف اٹھائیں اور وہ زیارت کہ جو چھٹے امام نے جناب عباس کی ارشاد فرمائی ہے وہاں سے ہم اپنی مجلس کا آغاز کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ ایوہل عبدس صالح المطیع للہ وَلِرَسُولِهِ وَلِعَمِيرِ مُومِنِين وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْن اشہدُ انَّكَ قَجْ جَاحَتَ وَنَسَحْتَ وَسَبَرْتَ حَتَّ عَتَاكَ الْيَقِينَ لَعْنَ اللَّهُ زَالِمِينَ لَكُمْ مِنَ الْاوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ سلوات پڑھیں محمد حضرتِ عباس کی زیارت کے لیے وہ جوان عورتیں ضعیفہ بڑی خوش نصیب ہیں کہ جن کو یہ سعادت اس سال بھی حاصل ہوئی ہے جملہ ایک ہی ہے ایک سال تک جملہ یاد رہے گا ہاتھ اٹھا کے زیارت میں نے اس لیے جناب عباس کی پڑھوائی تاکہ ہم دنیا کو بتا دیں تم دو ہاتھ کاتوگے تو دو کروڑ ہاتھ بلند دو ہاتھ کاتوگے تو دو کروڑ ہاتھ بلند ہوں گے خاصیت یہ ہوتی ہے اگر کسی کا آپ ہاتھ کات دیں تو جو چیز ہاتھ میں ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے قانون یہی ہے کہ اگر ہاتھ کات دوگے تو جو چیز ہاتھ میں ہوگی وہ گر جائے گی تجربہ کر لیجے پوری دنیا میں آپ بھی کسی کا ہاتھ کات کے دیکھ لیجے سونا ہوگا سونا گر جائے گا چاندی ہوگی چاندی گر جائے گی کوئی چیز رکھی ہوگی وہ گر جائے گی آج تک دنیا میں کوئی ایسا موجزہ دکھاؤ ہو کہ ہاتھ کٹ بھی گیا ہو اور عالم اتنا بلند بتاؤ ایسا کوئی موجزہ دنیا میں دیکھا آپ نے کہ ہاتھ کٹ بھی گیا ہو اور عالم اتنا بلند ہو آج کسی بھی جلوس میں دیکھئے ہاتھ میں علم ہے سینے پہ یا حسین ہے ایک ہاتھ میں علم ایک ہاتھ سے حسین کا ماتم زبان پہ ہے یا حسین ہاتھ میں ہے علم آج تک ہمارا شیعہ سمجھی نہیں پایا اور دوسرے مجمع کو سمجھائی نہیں پایا کہ ایک ہاتھ سینے پہ کیوں مارتا ہے اور ایک ہاتھ سے علم کیوں اٹھاتا ہے تو وجہ یہ ہے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے میں حسین ہوں دہشتگرد نہیں ہوں میں حسین ہوں ظالم نہیں ہوں میں حسین ہوں آتنگواد نہیں ہوں میں حسین ہوں دائش نہیں ہوں میں حسین ہوں لٹیرہ نہیں ہوں ارے بھائی ایک ایک آدمی سے توجہ میں لٹیرا نہیں ہوں میں ظالم نہیں ہوں میں دہشتگرد نہیں ہوں اور عالم اٹھا کے بتاتا ہے یہ وفاداروں کی قوم ہے غدار اس علم کو آپ ہلکے میں نہ لیجئے اور ایک میں اپنے جوانوں کو بتاؤں زیادہ اونچہ علم اگر آپ قد کے اعتبار سے بنا بھی دیں تو آپ یہ نہ سمجھئے کہ ہم نے علم کی ہائٹ بڑھا دی تو علم بڑھ گیا علم کی ہائٹ سے علم نہیں بڑھتا اگر ایک آدمی چھوٹے سی بچہ اگر باپ کی گود میں بھی ہو اور چھوٹا سا علم گود میں لیے ہوئے ہو تو یہ معاشرے کا سب سے بڑا آدمی ہے مگر علم اٹھانا تو میراس نہ دیکھنا علم اٹھانا تو خاندان نہ دیکھنا علم اٹھانا تو انجمن نہ دیکھنا علم اٹھانا تو دولت مند نہ دیکھنا اس لیے کہ نبی نے علم نہ دولت مند کو دیا نہ رشتے دار کو دیا نہ خاندان والے کو دیا اس کو دیا جو کردار کا پاک تھا سب سے بڑا آلی ہمار بڑے افسوس کی بات ہے بھائی اتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے علمی کو میراس بنا لیا ابھی یہ جتنے شریف آپ بنے وے بیٹھے ہیں نا بگرے میں اتنے نہیں ہیں اتنے شریف نہیں ہیں یہ تو جب پتا چلے گا جب محرم آئے گا کتنے شریف ہو جیسے ہی محرم آیا میرا عالم میری زلجنہ میرا امام بڑا میرا جلوس اور تیرے باپ کا کچھ بھی نہیں جوانو میری مجلی صاحب جانتے ہیں کیسی ہوتی ہے موضوع پہ ہوگی ایک گھنٹے کے اندر ہوگی پورے وقت کے اندر اور تین میسیج پچھلے سال کی طرح پہلا میسیج ہے محرم آنے سے پہلے اپنی آنا ختم کر لو یہ میسیج ہے اس میسیج کو تو آپ کو ساتھوے آسمان پہ جا کے سننا تھا کیا اپنی آنا ختم کرو ابھی ایک ریسرچر نے ایک بات لکھی ہے میرے جوان جہاں بھی ہیں گلی میں ہیں ٹینٹ میں ہیں کونچوں میں ہیں بگھرے کی سڑک پر ہیں درگا میں ہیں جو جہاں ہیں وہی سے بولے گا انشاءاللہ جملہ سن لیجئے جملہ کیا ہے کہ ایک آدمی نے ریسرچ کی ہے کہ بگھرے سے کربلا کتنی دور ہے مزفر نگر سے کربلا کتنی دور ہے ساداک باہرے سے کربلا کتنی دور ہے یہ میرا محترم مجمع دل میں تمنا ہے کربلا جانے کی یا نہیں تو میں بتاؤں کتنی دور ہے کہا جناب تین لاکھ روپے لگیں گے کئی مہینے لگیں گے تب جا کے زیارت ہوگی اس محقق نے ایک جملہ لکھا اگر یہ جملہ آپ کے دلوں میں اتر جائے تو اگلے سال جب میری مہینے سنو گے تو اس جملے کو دوبارہ سنو گے بتاؤں کیا کہتا ہے کربلا دور نہیں ہے کربلا دو قدم کے فاصلے پر ہے دلیل سن کیا کہتا ہے کہ ایک پیر اپنی آنا پہ رکھ کربلا دوسرا پہ رکھ نہ کربلا دوسرا پہ رکھ نہ بڑا عقیب و غریب ہے یہ انا 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 میں 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 عزاداری کا بہت سواب ہے مہانا قمر سلطان پڑھ رہے تھے ایک پر کے برابر بھی مکھی کے اگر آنسو نکل جائے جنت ہے مگر جب میں قربان ہوں اگر میں قربان نہیں ہے تو آپ ساٹھ فٹالم اٹھا لیجئے آپ گھوڑے پہ گھوڑا نکال لیجئے آپ ستر تابوت نکال لیجئے آپ بہتر تابوت نکال لیجئے اسلام کہتا ہے پہلے اپنی انا کو چھوڑ اور اب قرآن سن لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقرب السلاة وانتم سبارہ نماز کے قریب نہ جانا جب تم نشے میں ہو اوہ بھائی وہ جو جوان کھڑے وہاں ان کا ہاتھ دکھنا چاہیے لا تقرب السلاة وانتم سبارہ نماز نہ قریب نہ جانا جب تم نشے میں ہو کہنے لگے مولانا آیت کا مطلب ہے جب تم شراب کے نشے میں ہو اور جب تم شراب کے نشے میں ہوگا تو جائے گا کیسے وہاں تک شراب کا نشا نہیں ہے ابو الفضلی لباس کا بابا علی ابن ابی طالب کہتا ہے اس سکر و عرب و سکرات نشے چار طریقے کے ہیں شراب کا نشا دولت کا نشا اختدار کا نشا شراب کا نشے میں ہوگا جب تم شراب کے نشے آماما آماما ً آماما 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 ملو آماما 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 سنادوانا مجلس تاریخ اپنا قول نہیں پڑا جناب عباس کے بابا کیا کہتے ہیں ابھی بعض لوگوں کے ذہن میں بات داخل نہیں ہوئی ہے مولا علی کیا فرماتے ہیں نشے چار طریقے کے ہیں دولت کا نشا اقتدار کا نشا نیند کا نشا شراب کا نشا جب تُو مسجد میں آ تو بھی چار نشے چھوڑ کے آ جب مجلس میں آ تو بھی چار نشے چھوڑ کے آ اس لیے کہ اگر نشے کی حالت میں آئے گا تو مجلس میں بیٹھ کے بھی حسینی نہیں آئے میں پھر کہہ داد بھلے ہی کم ہو مگر میسید پورا پہنچنا چاہیے نشے چھوڑ کے آؤ میری لگانا چھوڑ دو ہر کسی کے آگے میری لگانا چھوڑ دو ہم میں بتا ہوں آپ کو محرم آ رہا ہے جو جو بھی امام باڑے کا متولی ہے وہ جنابِ عباس کے ہاتھ پہ بیعت کر کے قسم کھا کے جائے کہ جتنے بھی روٹھے ہوئے بستی میں لوگ ہیں میں ان سب کو غدیر کے دیا بھائی دیکھو سنیں سنیں بھائی بڑی بڑی انجومنیں بیٹھی ہیں یہاں انجومنیں بیٹھی ہیں وہ انجومنیں یہ وعدہ کریں جنابِ عباس مولا تیرے بابا کی غدیر کے دن ہم ہر روٹھے ہوئے کو ایسے ہی منع کے لائیں گے جیسے بیٹی کی شادی میں اپنے دشمن کو منع کے لاتے ہیں اگر ایک آدمی بھی بستی کا محروم رہ گیا مجلیس سے تیری آنا کی وجہ سے تو چار کڑوڑ کا تبرک بھی باتے گا حسین بھائی جوانو قسم کھا کے بتاؤ کروگے ایسا یا نہیں کروگے ایسا نہیں کہ تمہارا وزن تو ہے محروم سے پہلے پندرہ کلو کا اور تم بن جاؤ اسی کلو کے ابا جس کی کوئی عوقات نہیں وہ محروم میں بڑا بن جاتا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے زلجنہ میرا دادا بگرتا تھا میں ہی پکڑوں گا میں قسم کھا کے جاؤ مولا زلجنہ کسی شرابی کے ہاتھ میں نہیں لے گئے کمال ہے بھائی یاد رکھیے اگر تم نے اس بات پہ کنٹرول نہ کیا اس سال محروم میں تو جو آدمی بدنامے زمانہ پہلے ہی سے ہو اور اسی کے ہاتھ میں علم ہو اسی کے ہاتھ میں زلجنہ تو وہ جو دوسری قومیں دیکھتی ہیں نا تمہیں علم اٹھا اب یہ بھی اس لائق ہے کیا بھائی ابا صبح تو وہاں بے ہوش پڑا تھا اور اب آگیا زلجنہ بگڑنے کے لئے اگر تم ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دوگے تو رسم کہلائے گی عبادت نہیں اتنی مجلسیں ہو رہی ہیں وہ گھرے میں ایک شوہر نے گھر لپوائیا بیچارے نے چالیس پیٹالیس ہزار میں یہ مسئلہ میرے سے پوچھا گیا ہے تو موضوع سے الگ ہے لیکن مسئلہ بیان کرنا واجب ہے میرے اوپر سنیے بابا مسئلہ بڑا سخت آیا ہے اور علمہ کی موجودگی ہے ایک آدمی نے گھر لپوائیا چالیس ہزار میں اتفاق سے اببہ مر گئے لپواتے ہی جیسے ہی گھر لپا اببہ مر گئے اب چالیس ماں آیا تو یہ جو بیٹھئے یہ یہ بیٹھئے یہ میری ماں بہنے ہیں یہ تمہارا جنازہ نہ نکال دے جب تک انہیں چین نہیں پڑتی ہے نہ یہ گھر نہ پاک ہووے جب تک نہ لپوائے اب یہ بتائیے یہ کون سی شریعت میں ہے مجھے بتائیے علمہ بھی بیٹھے ہیں اور ان ماں بہنے اگر یہ بھی نہ سمجھا پائیں ہم تو کہے کا دین ہے بھئیے چار دن میں اگر ایک مسئلہ پتا چلا ابھی گھر لپوائیا مگر اببہ مر گئے کہنے لگی دوبارہ لپوائے اس لیے کہ گھر تو نجیس ہو گیا مردہ مس نہ ہوا دیوار سے نہ گیٹ سے نہ کسی کمرے سے مگر انہوں نے تم سے لپوا کے چھوڑا یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ تم نے مولا ان کو مانا اب ان کے کوسنے تو میں سہلوں گا بھئی خدا کی قسم ہو سکتا ہے میرے پہ ابھی سے کوئی دانت نہ پیس رہی ہو بیٹھی بھی آگے یہ عجیب مول بھی آیا ہے ان نے اجاڑا لگا دیا میری ماں بہنوں اسراف ہے اسراف حرام ہے حرام یہ گھر لپوانا تمہارا اب حرام ہے اسراف میں پیسہ جا رہا ہے ناجائز میں پیسہ جا رہا ہے اگر اتنا ہی پاک کرنا تھا اپنے گھر کو تو شوہر سے کہتی چالیس ہزار کی رقم کسی یتیم بچے کو دیا اس کی فیس بھرتے ہیں کہنا چاہیے تھا نہیں کہنا چاہیے تھا میں تم کو نظر کا بھی طریقہ بتاؤں گا ضروری نہیں ہے آج کل ہمارے جوان ماشاءاللہ بڑی بیداری پیدا ہو گئی ہے اور بیداری ہوئی مول صاحب تین لاکھ کی سبیل لگی ہمارے گاؤں میں اب میں نے ہاتھ میں ارے وہ کتنے اچھے جوان ہیں ارے اللہ سلامت رکھے ارے اللہ آباد رکھے اجی فلاں گاؤں میں تین کی ہوئی اور ہم نے چار کی لگائی اور پھر ہم نے پانچ کی سبیل کی اور پھر ہم نے چھے کی سبیل کی اب یہ بگھرے کا مجمع یہ میسیج لے کے جائے جوانو ضرور کرو سبیل مگر وہ جوان کرے جو باپ کو ایک گلاس پانی بھی پھلاتا ہے اس پہ لگے نعرہ بھائی سلامت بڑے محمد اے ایمانداری کی باتیاں نہیں ہیں گھر میں اببہ کو ایک گلاس بانی دینے کو تیار نہیں ہے سبیل لگا رہا تین لاکی اور تُو نے حسین کو رئیسوں کی میراث سمجھایا جا حسین رئیسوں کے نہیں ہیں تُو اگر ایک گلاس میں بھی دلوا دیتا نیاز تو حسین قبول کر لیتے اس لیے کہ حسین کردار دیکھ کے قبول کرتے ہیں پیسہ دیکھ کے قبول نہیں کرتے تو یہ میرا میسیج تھا ایک میسیج میری ماں بینوں گھر لپوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ کوئی جین آئے گا نہ کوئی بھوت آئے گا نہ وہ مرد آئے گا بیچارہ وہ تو نکل گیا اسے تو ملک الموت لے گیا اسی دن اب اس میں کیا بچا گھر میں اس میں تو تم ہی ہو بس سمجھ رہے ہیں ایک مسئلہ تو یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھی ہے دوسرا اسراف شادی جس کی کلپ چل رہی ہے پورے سال سے دوسرا اسراف ہے شادی اگر اس قوم کی شادی ٹھیک ہو جائے تو خدا کی قسم یہ مذہب شیعت اتنا بلند ہو جائے اتنا بلند ہو جائے کہ پھر اس کی مثالیں دے دنیا شادی ہمارے یہاں بہت گڑھ بڑھ کر رہی ہے وہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں جو پچھلے سال پڑھ دیا تھا مجھے تو یہ بتانا ہے کہ قرآن کے نیچے سے دلہن کو نکالنے والے باپ پہلے تیرے اوپر واجب تھا کہ اسے قرآن پڑھا اب رسموں پہ رسمیں بھائی رسموں پہ رسمیں رسموں پہ رسمیں اتنی رسمیں کہ دم نکلا جا رہا ہے مرنا اتنا بھاری بنا دیا مرنا مرنا اتنا بھاری بنا دیا کہ مرنے والا بھی سوچتا ہے مرو یا نہیں جو سارا جوڑا وہاں سارا ختم ہے اور اگر آپ نہ کریں کچھ تو پتہ ہماری ماں بینوں کا کیا جملہ ہے انہوں نے تو اپنے باپ کو چٹائی میں لپیٹ دیا یعنی کیا مطلب نہ کچھ کھلایا نہ کچھ کھلایا اس سے بھی بچیے شادی سے بھی بچیے اور اس سے بھی بچیے خرچ کہیں پہ کرنا ہے وہ سن لیجئے خرچ کریے تعلیم پر خرچ کریے علم پر جس طرح اپنے بچے کی فیس دے رہا ہے نا اگر ایک لاکھ کی نیاز دلوارا ہے جنابِ عباس کی آٹھ تاریخ کو تو اسی ہزار کی نیاز دلوارے بیس ہزار یتیم بچے کی فیس دے دے پھر دیکھ جنابِ عباس کتنے خوش ہوتے ہیں تیرے سے تو جنابِ عباس کو خوش کر رسمیں ختم کیجئے چاہے وہ مرنے کی ہو چاہے وہ گھر لپنے کی ہو اور اب سنیے بجلس یہاں سے اَسْسَلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَلْ عَبْدُ السَّالِحِ اب جملہ سنبھالی ہے خدا کی قسم اب ہی تک داد دی کم نے عزدار کو اب داد دوگے چھٹے امام کو جس کو زمین سلام کرے اسے امام کہتے ہیں جس کو آسمان سلام کرے اسے امام کہتے ہیں جس کو ذرے سلام کرے اسے امام کہتے ہیں جسے نبی سلام کرے اسے امام کہتے ہیں آدم جسے سلام کرے وہ امام نو جسے سلام کرے وہ امام موسیٰ جسے سلام کرے وہ امام عیسیٰ جسے سلام کرے وہ امام یحییٰ جسے سلام کرے وہ امام زکریہ جسے سلام کرے وہ امام ملائکہ جسے سلام کرے وہ امام انسان جسے سلام کرے وہ امام جنہ جسے سلام کرے وہ امام زمین جسے سلام کرے وہ امام آسمان جی سے سلام کرے مو امام اور امام جی سے سلام کرے اسے سمر یہ ہے یہ جو سلام میں زیارت نہیں بڑھ رہا ہوں ترجمہ نہیں بتا رہا ہوں سارے انبیاء جی سے سلام کرے اسے امام امام جی سے سلام کرے زور سے بولیے اسے عباس عباس کے معنی بتا دوں زمین پہ رہ کے سنو گے آسمان پہ جا گئے تو جائیے آسمان پہ الاسد اللہ تحرب منہ الوسود جس سے پوری کائنات کے شیر کامتے ہو اوہ اسے عباس کے اوہ اوہ اسے عباس کہتے ہیں آئیے عباس کی جگہ دیں سمجھاؤں سنیے دنیا میں چند ریشتے ہیں اب یہاں سے درہا ایک اکمیٹ بھاری آپ کے اوپر مہن ساہب دنیا میں چند ریشتے ہیں بھائی زوجہ باپ بیوی اولاد ذرا جلدیل دیکھنیے بھائی چچا کا رشتہ بھائی کا رشتہ اب سنیے خدا کی قسم نسلو تک لکھ کے لے جائیے دل پہ بھائی کا رشتہ چچا کا رشتہ بیوی کا رشتہ بیٹے کا رشتہ امام زمانہ مجھے طاقت دینا جو میں یہ میسیج پہنچا سکوں ان تک کیا بھائی کا رشتہ چچا کا رشتہ پوری کائنات میں زلیل ہوتا پھر رہا تھا اس رشتے کو زلیل کیا ابراہیم کے چچا آزر نے رسول کے چچا ابو لہب نے چچا کا رشتہ بدنام تھا زمین میں بھی آسمان میں بھی گلیوں میں بھی آ گیا علی کا باپ ابو تارے حیدر 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 مرے حیدر ابھی تو سنیے چچا کا رشتہ بدنام ہوتا بھی رہا تھا آزر نے چچا کے رشتے کو بدنام کیا ابو جہل نے یہ رشتہ بدنام کیا اسی طرح یہ رشتہ بدنام کیا ابو لہب نے ابو طالب چچا کے رشتے کو اتنی اچھائی پہ لے گئے اتنی اچھائی پہ لے گئے کہ رسول کو کہنا پڑا لو ولد ناسا کل علوماتوں خدا کی قدم قیامت تک داد دیں گے علوماتوں لو ولد ناسا کل لہوں ابو طالب لکانو شجانا اگر میرا چچا پوری دنیا کو پیدا کرتا تو ان پہ کوئی پوس دل پیدا ہمار بھی ہے بھائی تو چچا کا رشتہ بڑا بدنام تھا اب آئیے ایک رشتہ اور بدنام تھا وہ رشتہ سنیے بیوی کا رشتہ آئیے اب اس پہ تو دیکھیں کیسے دیکھ رہے ہیں ہم مجھے نہ تمہاری پیتھائی نہیں ہونے دوں ملکل بیلنس کر کے بھیجو آپ کو مجلیز میں سے بیوی کا رشتہ مولانا بیوی کا رشتہ کسے نے بدنام کیا سنو ہود کی بیوی نے بیوی کا رشتہ بدنام کیا نوح کی بیوی نے بیوی کا رشتہ بدنام کیا لوت کی بیوی نے بیوی کا رشتہ بدنام کیا اور اب ایک جملہ کہہ دوں جس کے باب میں دم ہے وہ داد لوگ کے دکھا دے اما رسول کی بیوی نے میدان میں جا کے موسیقی اب کے تو یہاں والوں اب یہ جو کھڑے ہیں ان کا نمبر ہے بیوی کا رتبہ بیوی کا درجہ بیوی نے رشتے کو قراب کیا جنگ جمل میں جا کے اب ضرورت تھی اس بات کی کوئی بیوی ایسی ہو جو اس وقار کو بچا کے لائے کو فاتمہ مبای بیوی اے میری قوم کے مستقبل اور نوجوانوں سنو بیوی کا رشتہ بدنام کیا تھا رسول کی بیوی نے اور بیوی کے رشتے کو چار چاند لگا دی یہ فاطمہ نے سمجھ رہے ہیں علی ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے پروردگار تیرا شکریہ مجھے فاطمہ جیسی بیوی تھی اور فاطمہ ہاتھ اٹھا کے کہتی تھی تیرا شکریہ مجھے علی جیسا شہر دیا تو یہ بیوی کا رشتہ آپ سنیا اور کون سا رشتہ بدنام تھا ایک رشتہ اور بدنام تھا زمین پہ رہ کے نہیں سننا ہے سو تیلی ماں کا رشتہ ہندوستان میں دیکھا توبت نام پاکستان میں دیکھا توبت نام امریکہ میں دیکھا توبت نام لندن میں دیکھا توبت نام شیعوں میں دیکھا توبت نام سنیوں میں دیکھا توبت نام مگر عباس کی ماں باہر کھڑے بے جوانو یہ رشتہ بڑا بدنام تھا اگر تمہاری امہ مر گئی تو تم نے اببہ کو دوسری شادی نہیں کرنے دی ہے سوتیلی ماں سوتیلی ماں یعنی ڈائن سوتیلی ماں یعنی اجارنے والی سوتیلی ماں یعنی گھر کو برباد کرنے والی ابباس کی ماں نے آکے کہا اس رشتے کو اتنی اچائی دوں گی خدا کی غسم تم دات دیتے دیتے تھک جاؤ گے اتنی اچائی دوں گی کہ سوتیلے بیٹے ماں کہیں گے ہے یا نہیں ہے اب آئیے یہ رشتہ بھی بدنام تھا ایک رشتہ بھائی کا وہ بھی بڑا بدنام ہے اور آج کے زمانے میں زیادہ بدنام ہے اسے ہم نے بھی بدنام کا رکھا ہے چھوٹے بھائی کی زمین غصبہ لی چھوٹے بھائی کا حصہ مار لیا چھوٹے بھائی کی زمین چھین لی چھوٹے بھائی کو حق نہ دیا چھوٹے بھائی سے مقدمہ چلا لیا کوئی خوش نصیب گاؤں ہوگا جس میں مقدمہ نہیں ہے ماشاءاللہ ہماری شیعہ قوم کتنی ترقی کر رہی ہے یہ کہتے ہیں سب سے زیادہ ہماری قوم کا پیسہ پتہ نہیں کتنے زاکر پڑھ کے گئے ازاداری پہ خرچ ہو رہا ہے بلکل جھوٹ سب سے زیادہ اس قوم کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے مقدمہ بازی پہ جس گاؤں میں دیکھو اس پہ مقدمہ ادھر مقدمہ ادھر مقدمہ اور اگر دو ہی آدمی لڑتے تو مقدمہ نہ چلتا مگر دس جھوٹے گواہ ادھر اور دس جھوٹے گواہ ادھر اور محرم میں آکے علم اٹھا کے سمجھ رہے ہیں میں بڑا مولائی ہوں میں بڑا متقی ہوں میں بڑا پریدگار ہوں یاد رکھو جھوٹی گواہی دینے والوں اگر مقدمے میں جھوٹی گواہی دے دی تو جو آدمی ایک وقت کے کھانے پہ بک جائے وہ علی والا یہ رشتہ بڑا بدنام ہو بھائی کا رشتہ آپ کہیں گے مولانا آزادار تم کو لٹھ لے کے بیٹھ گئے اور ساری ہم پہ ہی پڑھ رہے ہو جو بات کہہ رہے ہو ہم ہی کہہ رہے ہو نہیں اب تمہاری تسلی کر دوں میں تم نے بدنام نہیں کیا یہ رشتہ بدنام کیا آدم کے بیٹھوں نے قابیل نے بدنام کیا یہ رشتہ بدنام کیا یعقوب کے بیٹھوں نے بھائی بھائی کا اعتبار زمین سے ختم ہو جاتا اگر اب اب ایک دو یہ رشتہ بدنام ہو جاتا اب اس رشتے کو بچایا کس نے زور سے بولو ہر آدمی نہیں زور سے کس نے بچایا ابباس نے اب ایک عمل اور بتا دوں بھرے کی درگا سے بھائی میں جانا پہلے جناب ابباس کی درگا پہ جانا رخصت ہونے سے پہلے علم کو ایک ہاتھ میں پکڑنا اور پکڑ کے وعدہ کرنا ابباس تیرے علم کو گواہ بنا رہا ہوں میں 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 بڑا جملہ یادہ کیے میں بہنوں کا محافظ بنوں گا دلال نے کروگے یا نہیں کروگے جوانوں یا نہیں کیا کروگے ابباس میں بہنوں کا محافظ بنوں گا دلال نہیں بنوں گا تو یہ زیارت بھی قبول ہے تو یہ چار دن بھی قبول ہیں تو یہ جو آئے ہونا یہ سارا قبول ہے اور اگر جیسے کورے آئے تھے اور الہیچی دانے لے گئے بس کچھ نہ لے گا الہیچی دانے بس یا زیادہ کرو تو چائے کی پتی لے جاؤ ہمارے مولانا نصیم صاحب ماشاءاللہ امامہ لگا کے تجارت کر رہے ہیں دنیا کو سبق دے رہے ہیں حرام نہ کھاؤ تو ماشاءاللہ تو الہیچی دانے خالی لے کے نہیں جانا خالی کچھ وعدے کرنا کچھ ایگریمنٹ کرنا جنابِ عباس سے کچھ کہ کے جانا جنابِ عباس سے اپنی زندگی میں اس کو لے کے آنا تو یہ مجلسیں کامیاب ہیں آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹھ زلہیج ہے آٹھ زلہیج ہے پورا خطبہ نہیں پڑنا ہے دو بچوں کی خواہش ہے اس لئے دو چملے پڑھ رہا ہوں بھائی کیسا ہوتا ہے آج بتاؤں گا زمین پر بھگرے کی زمین پر بھائی کیسا ہوتا ہے آٹھ زلہیج حسین مکہ سے نکلنے کو تیار پورا مجمع تواف کر رہا ہے جیسے آپ کھڑے ہیں میرے چاروں طرف ایسے ہی کعبے کے چاروں طرف مجمع حسین نے آواز دی عباس کعبے کی چھت پہ جاؤ آج تک عباس نے کوئی خطبہ نہیں دیا حسین کے سامنے تاکہ تمہیں بڑے بھائی کا احترام بتائے جب بولو جب بھائی کہے ایسے رہی بولنا عباس گئے اچھا کعبے کی چھت پہ کیوں گئے بھائی ارے یار ممبر لگا ہے وہاں مولا وہاں خطبہ دلواجی جے نہیں عباس کعبے کی چھت پہ جا جناب عباس کعبے کی چھت پہ گئے کیوں سن لیجے کیوں کعبے کی ایک دیوار پہ علی کی ولادت کا نشان بھائی ایسے نہیں سناوں گا بھائی اتنا بڑا چھوڑا جاگ جائیے کعبے کی ایک دیوار پر ولادت کا نشان کعبے کی ایک دیوار پر حجرِ اسبد علی کی ولایت کا نشان کعبے کے سینٹر میں علی کے قدموں کا نشان کعبے کی ایک ہی جگہ بچی تھی نہیں نہیں ایک ہاتھ نہیں رہنا چاہیے نیچے گا ایک ہی جگہ بچی تھی کعبے کی چھت کعبے کع کے اس سعودی عرب کو بتا دیں کعبہ کل بھی ہمارا تھا کیا کہاں کعبہ کل بھی ہمارا تھا کعبہ آج بھی ہمارا ہے آپ کہیں گے دلیل کیا ہے تو دلیل سن لیجئے اگر امام زمانہ کسی اور جگہ آئیں کہاں آئیں گے امام زمانہ زور سے بھولو دور سے بھولو زور سے بھولو کعبے کے اور کہاں نشان کہاں ٹیک لگائیں گے کعبے کی دیوار پر تاکہ غاسبانہ قبضہ ہٹے ارے آج علی کا وارث آ گیا ہے آج علی کا بیکہ آ گیا ہے عباس خطبہ دے جناب عباس کعبے کی چھت میں پہنچے مجمع کو ایسے دیکھا اب یہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں اب یہ پڑھ رہا ہے تمہارے درمیان جناب عباس سنیں دیکھتا ہوں کتنی طاقت ہے تمہارے ہاتھوں میں داب دینے کی ایسے مجمع کو دیکھا دیکھتے کہنے لگے آخا یہ تو بتاؤ رخ کس طرف کروں ارے بھائی آپ کے بھی غربان اس لیے کہ نیچے ہوتا تو کعبے کا رخ کر لیتا اب کعبے کی چھت پہ ہوں کہا حسین میں تیرے سامنے کھڑا ہوں وہ ضمیر پہ نہیں رہی ہے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں میرا روح کر کے بتا دے دنیا کا کعبہ یہ ہے کعبے کا کعبہ سمجھ رہے ہیں کعبے کا کعبہ میں ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم زرہ کتنی محنت کر کے آئے ہوں اندازہ ہو جائے گا سنیے بھائی کیونکہ گنگے روح کی انجمن چالیس سال قرآنی انجمن زلفقار حیدری ان سے میری گرازیس ہوگی مسائب سے پہلے زلجنہ کی جگہ بنا لیں کیونکہ مسائب مجھے تاریخی پڑھنا ہے تاکہ زلجنہ کو نہ دیکھیں جب زلجنہ آئے تب ہی اس پہ نظر کریں اور خوب گریہ کریں اور ایک ویڈیو نہیں بنانا ہے نہیں نہیں ویڈیو نہیں بنانا ہے اس ویڈیو نے ہماری مجلسوں کو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیا اس لیے کہ ہماری ماں بہنیں سامنے بیٹھی ہیں ہو سکتا ہے جلوس کے چکر میں کسی ماں بہن کی تصویر اپنے ناموس کی عزت کر نالا یقنبن اب بات آگئی تو کہہ دوں بھائی انتظار بات آگئی ہے کہہ دوں خطبے سے الگ اٹکے ہیں مگر چھٹے امام مطلب مولا چاہتے ہیں مولا بس کہہ دوں تو سنیے اشارہ ہوتا ہے خطیب کو کہہ دوں میں دو جگہ کی مو دکھائی بڑی مشہور ہے ہو ہو کیا ہے دو جگہ کی مو دکھائی ایک تو مو دکھائی ہے دلہن کی اب اللہ نے دلہن کو سجنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ اس دلہن کو اتنا سجا دو تاکہ اس کے چہرے پر پہلی نظر اس کے شوہر کی پڑے اب بھی میں ٹھرا ہوگے کیا اس لیے دکھائی اچھا کس کے اچھا میں انہی سے پوچھنوں کسی کی تو آواز آئی جائے گی میرے یہ عورت کو جو سجاتے ہو تم شادی میں یہ کس کے لیے سجاتے ہو حسنے کی آواز تو آ رہی بول لیکن آ گئی چلے آپ میں سے بتا دیجئے کس کے لیے بنتی ہے عورت کی سجائی یہ بھی میں بتا دوں عورت کا سجنا عورت کا خوبصورت لگنا عورت کا محقب کرنا علاوہ ناخون پالش کے میری ماں بہنوں ناخون پالش استعمال نہ کرنا اس لیے کہ ناخون پالش جب تک ناخون پہ رہے گی ناوزو ٹھیک ہے ناوزو ٹھیک ہے اور محقب کرو با ستر محقب ہیں زیور سے سجو بہترین دلہن لگو اللہ اس عورت کو نور بھی زیادہ دیتا ہے جس نے پردہ زیادہ کیا ہو اس پہ خدا کی قسم نور بھی بہت زیادہ آتا ہے اور جو ہر وقت ہانڈا سا چہرہ ہر وقت دکھائے پھرے کبھی ادھر کبھی ادھر اور ان کو نہ کہو سب سے بڑے بیکارے تو آپ ہو جو سجا دھجا کے بیوی کو اس کوٹی پہ لے جا رہے ہو بھائی دیکھیں بعد میں چھائے گالیاں دے دو اس وقت تو دادی دو گیا تو سلوات بڑے محمد اور عالم عام زرہ باواز بلند تاکہ آسمان تک جائے برائی السلام کی امام رمان باواز برند جا باواز سمجھ رہے ہیں آپ خدا کی غزم بیوی کی سجاوت جب امام سے پوچھا گیا مولا بیوی کو سجنا چاہیے کہ بلکل عورت کا سجنا سمرنا ایسے عبادت ہے جیسے نماز عبادت ہے جیسے روزہ عبادت ہے مگر 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 کسی غیر کے لیے نہیں اپنے شوہر کے لیے مگر شوہر کے لیے کچھ بچائی نہیں ہے شوہر کے لیے کیا بچا وہ جو ویڈیو والا کھڑا اور اس کے اب وہ جملہ کہی تو چونکہ تین چار بچوں نے کہا تھا مہنا زیادہ کہہ دی جی گا اور پندرہ بیس ادھر اور بھائی جو غیرت دار وہ اور کیمرے والا دیکھ رہا ہے اس کو اور جو دوستوں کی ٹولی آئی ہے وہ اور اس پہ لیون لگا علی کے ساتھ ہے اب تو کہتی میں نے بھائی میں نے تمہاری نصیت پوری کر دی سلامات بھیجے محمد اور عالم محمد نہیں ابھی مو دکھائی اگلے سال ہوگی اسی سال ہوگی تو ان سے کہاں گئے مشکور صاحب چلیں مجھے بھی نظر نہ آرہے کوئی مزان نہیں تو مو دکھائی ہو ہی جائے دنیا تو مو دکھائی اور اس پہ لیون لگا علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی یہ جو نات ہے یہ جو قصیدہ ہے یہ بیچارے قصیدہ پڑھ رہے ہیں غلط جگہ پر نہ محرموں کو صورت دکھا کے یہ منقبت پڑھ رہے ہیں علی کی یہ سمجھ رہے ہیں ہم پہ سلامتی ہو رہی ہے ادھر سے علی کی لانت ہو رہی ہے یہ مو دکھائی تو مو دکھائی غیروں کے لیے نہیں ہے میری ماں بہنوں مو دکھائی ہے صرف شوہر کے لیے تاکہ یہ خوبصورت سا چہرہ اور اسی لیے کہا جن کی شادی نہیں ہوئی ان کو فائدہ دے گا جب پہلی رات آئے اور دلہن کا چہرہ دیکھے تو عورت کا آنچن اتار اور اس کو زمین پہ بچھا اور زمین پہ بچھا کے اس پہ دو رکعت نماز پڑھ تاکہ تُو وعدہ کرے میں تیرے پردے کا زامین ہو اس کا فلسفہ ہی نہیں سمجھے ابھی تک یہ ہے اس کا فلسفہ کہ دو رکعت بیوی کے آنچل پر نماز پڑھ تاکہ پردے کا محافظ بن سکے اگر چلیے ایک تو یہ مو دکھائی ہے ایک اور مو دکھائی ہے جب عورت مر گئی عورت مر گئی سنیے بھائی عورت مر گئی تو یہاں پہ رشتے دار کھڑے ہو گئے اے غیرت دار بھائی غیرت دار شہر غیرت دار پورا کنبا کہنے لگا جو نہ مہرم ہیں وہ ہٹ جائیں سمجھے ہی نہیں ابھی تک آپ جملہ پہنچا ہی نہیں ابھی تک آپ تک اور جوان تم تو کھڑے ہو جاتے کیا مو دکھائی ہو رہی ہے جو نہ مہرم ہیں اور آنکھ میں آنسو بھی ہے جو نہ مہرم ہے وہ ہٹ جائے رسول میراج پہ 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 فرشتہ کہنے ہا 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 تھٹتا مار کے فرشتہ ہسا نبی کہنے لگے بھائی تجھے کس بات پہ ہسی آئی ہم پہ ہس رہا کہا نہیں مجھے ایک جگہ ہسی آجاتی ہے یا رسول اللہ کہاں کہاں اب اگر یہ تاریخی مجلس ہے بھگرے کی اور تمہیں اگلے سال تک مجھے یاد رکھنا تو جہاں جہاں بھی کھڑے ہو ثبوت دینا اپنا ہاتھ اٹھا کے پتہ فرشتہ کیا کہتا ہے مجھے ہسی اس بات پہ آجاتی ہے کہ جو لڑکا اپنی بیوی کو اس کوٹی میں بیٹھ کے بے پردہ کبھی میری جھان لے گیا کبھی بگھرے لے گیا کبھی جوگی پرے لے گیا کبھی بازار میں لے گیا کبھی ولی میں میں لے گیا اور جب زندہ تھی تو بے پردہ لے گیا اور جب مر گئی فریشتہ کہتا ہے مجھے ہسی آجاتی ہے کہ کیوں کہا جب اسے خطرہ تھا جب تو پردہ لگا بات سمجھ گئے کیا کہتا ہے ابے بھائی جب اسے خطرہ تھا جب تو اس کوٹی پہ بٹھائے پھر رہا تھا اور اب اسے کوئی خطرہ ہی نہیں ہے اسے کون دیکھ نہ چاہتا ہے اب جس کی تو حفاظت کر رہا ہے تو یہ اعلان مرنے کے وقت اسی شوہر کو زیب دیتا ہے جو زندگی میں پردہ کراتا ہے میسیج یا نہیں بس عباس کعبے کی جت الحمدللہ ایک جملہ پڑھوں گا اگلے سال پورا خطبہ پڑھوں گا وعدہ انشاءاللہ اللہ مجھے بھی زندہ رکھے ہیں آپ کو بھی زندہ ابھی سنیئے میں جملہ سنا دوں گا سنیئے سنیئے اور آپ نیچے بیٹھے ہیں پتا گیا گا سنیئے الحمدللہ سنیئے ایک نعرہ ایسا لگا دو جو آسمان تک آباس آئے 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 جو میرا مجمع ہے نہ تو میرے میں بہت زیادہ کسی کو شیر پڑھنے دیتا مجمع وہ جو کی پڑھنے کھڑے ہوگے تو مجمع بھی گھڑے یعنی آپ کی بھی خواہش ہے بس مجمع پڑھتا رہا تو ہاں بس سنیے تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں کہ جس نے کعبے کو شرف بخشا اس سے بڑا میسیج میرے پاس نہیں ہے اس کے باپ کس کے باپ اشارہ کرو حسین کے باپ سے میں نے ہاتھ جوڑ کے کہ خدا کی خزم وجد میں آ جائیے گا میں نے عباس تمہارے بابا بھی تو ہیں کہا یہی تو پیغام دیتا ہوں جب بڑا بھائی سامنے ہو بس آخری جملہ مجلس کا خطبہ اگلے سال کیا تمام تعریف اس اللہ کے لئے جس نے کعبے کو یہ نہیں کہا علی کو شرب بخشا میں تو تمہ ہی سماعتوں پر قربان ہو جاؤں بابا ذرا سنیے یہ ہے عباس یہ نہیں کہا جس نے میرے بابا کو شرب بخشا نہیں وہ کہ جس نے کعبے کو شرب بخشا اس کے باب کی وجہ سے اور اب وہ سن لیں علماء بے خدوم ابھی ہے ان کے باب کے آنے سے نزول کا لفظ نہیں کہا ظہور کا لفظ نہیں کہا اب میں کیا کروں یہ آپ کے لئے تھا بس نازل ہوئے یہ نہیں کہا ظاہر ہوئے یہ نہیں کہا ان کے باب کے آنے کی وجہ سے اچھا میں نے تاریخ پڑھی مولا باس کعبے کو شرف کہزے ملا آج ہمارے سنی بھائیوں میں بحث ہونے لگی ہے اب ان کا بھی علاج کر دوسرا ایک منٹ کے لئے تمہارا تو بہت کر لیا چھوٹے چھوٹے ملا مفتی میاں بولنے کا سلیخہ نہیں روجے کو روجہ کہتے ہیں روجہ تو کہا بھی نہیں جاتا روجہ نماج ان کا بھی علاج سنی انہوں نے کہا علی کا شرف تھوڑے ہی تھا علی کا شرف تھوڑے تھا اب اس کا علاج کرنا ہی پڑے گا میں نہیں علاج کرتا کوثر نیازی اہل سنت کے بڑے عالم تھے جب ایک مولوی نے کہا علی کعبے میں نہیں پیدا ہوئے تھے وہ کھڑا ہو گیا کہنے لگا ہو بھائی ہم نے تیری بات مان لی علی کعبے میں نہیں پیدا ہوئے تھے ہمیں ہیں نیازم کعبے خیل ہمیں نیازم کبے ہمیں 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 موسیقی اگلے سال مجلس یہی سے آگے بڑھے گی انشاءاللہ کیا کعبے کا شراب نہیں کیا آرے وہ جگہ بتا دے بھائی جہاں پہ علی پیدا ہوئے ہم اسی کو کعبہ ابھی تو آخری جملہ ہے مجلس کا پوری مجلس ایک طرف جملہ ایک طرف ابباس تم نے کیوں کہا کعبے کا شراب بڑھا میرے باپ کا نہیں ہم میں تم کو وہ روایت سنا دوں دعویٰ ہے آج تک وہ روایت اس ممبر سے نہیں پڑھی گئی ہے اتنا بڑا دعویٰ میں نہیں کرتا ہوں سنتا رہا ہوں کافی مجلس مگر سنیے پتا کیا ہے دیکھئے فاطمہ بنت عصد تالی پیدا ہوئے جب نہ آئیں جعفر پیدا ہوئے تب نہ آئیں عقیل پیدا ہوئے تب نہ آئیں ایک بیٹی پیدا ہوئی تب نہ آئیں ابباس کی گہرائی سمجھو کیوں کہا کعبے کا شراب بڑھا خدا کی خصم ایک ایک جوان لڑکا نہ کھڑا ہو جائے تو پتہ ہم میں وہ عبارت پڑھتا ہوں اللہ ماں نے لکھا عالم اہل سنت شعاب الدین ایک ہمارے عالم انہوں نے لکھا قانت تشتکی عرض القعبہ مل اللہ تبارکہ و تعالی متا توبہ دو عزیلہ سنام علا حولی زمینِ کعبہ نے اللہ سے شکایت کی پالنے والے کب تک میرے اندر بوتوں کی عبادت ہوتی رہے گی کوئی ایسا پھے سمجھے بڑی نسا ہے بہت سمجھے یہ پروردگار میرے اندر کب تک بوتوں کی عبادت ہوتی رہے گی کسی ایسے کو بھیج جو مجھے بوتوں سے پاک کر سکے ایسے حالات میں عورت نہیں نکلتی اب ایک عالم لکھتا ہے یہ قابے کی دعا تھی سونیے ایک سلا بات بڑے محمد سونیے بھائی سونیے آخری جملہ مجلس کا وہ کہتا ہے یہ قابے کی دعا تھی کہ جو فاطمہ بنت آسد نے سنی ارے بھائی نہیں نہیں ایسے نہیں اور اس حال میں ابو طالب کے گھر سے نکلی اگر اسی دروازے سے جاتی تو کہہ دے تھے اتفاق تھا مگر کابے نے اپنا سی درست کابے موسیقی سب مل گئے ہیں علی حیدر کررام مرے جس کو خباچا علی حیدر کررام علی حیدر کررام مرے جس کو خباچا علی حیدر کررام مرے جس کو خباچا حیدر کررام مرے جس کو خباچا بچے کا جواب دو بھائی علی حیدر کررام علی حیدر کررام سب ملہ حیدر کررام در докرم موسیقی موسیقی بس بس یہاں پر مجدہدین کے نمائندے بھی آئے ہوئے ہیں مجدہدین کے نمائندے ان سے مسئلے پوچھئے آیت اللہ یاقوبی جو ایک بہت بہت مجتعید ہیں اور آج کل عراق میں بہت کام کر رہے ہیں ان کی کتابیں بھی ہیں ان کی تفسیریں بھی ہیں ان کے نمائندے مولا فرمان صاحب بھی آئے ہوئے یہاں اور سیستانی صاحب کے نمائندے بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو لہٰذا ان سے مسائل پوچھئے اور اپنی زندگی کو اس طرح گزاریے میری گزارش ہے کہ اپنی انجمن والوں سے کہ اگر وہ جگہ بنانا چاہے تو ابھی بنا لیں چونکہ ایک تاریخی گریہ موبائل نہیں استعمال کرنا انشاءاللہ سر پیٹنا ہے باس اس لیے کہ عباس کی بارگاہ میں اس سکینہ کو یاد کرنا ہے کون سکینہ ارے میں نے سکینہ کا نام لیا اور آپ کے کلیجے ہی لگئے میں نے سکینہ کہا حسین ایک جملہ کہتے تھے سنیے کیا کہتے تھے بس 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 بیٹھ جائیے بھائی اور جب تک میں اشارہ نہ کروں بلکل زلجہ نہ آنا نہیں چاہیے ہاں میری محنت ایک سال کی برباد نہیں کرنا گنگر والوں جب میں اشارہ کروں تبیلہ نہ اور آپ کو نہ پیچھے مڑ کے دیکھنا نہ ویڈیو بنانا بس تم ہو مولا عباس ہے سکینہ میں ایک جملہ کہوں اگر سر پیٹنے لگے آپ تو حسین کہتے تھے کہ جس گھر میں سکینہ نہ ہو جس گھر میں سکینہ نہ ہو اس میں میرا دل نہیں لگتا جو زمین پہ کم چلی عباس کے سینے پہ زیادہ چلی عباس نے عید کے دن اپنی بھتی جی کو اپنے ہاتھوں سے گوش وارے پہنے اگر سمجھ گئے ہیں آپ سمجھ گئے ہیں ہائے 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 بڑے پیار سے پہنائے تھے گوش وارے سکینہ کو بڑے پیار سے پہنائے تھے ہر وقت مدینے میں چچا اور عباس ایسے بس دن میں عباس کے سینے پر رات میں حسین کے سینے پر مگر اس بچی کو جتنا چاہنا عباس نے اور حسین نے شیمر نے اتنا ہی بار ابھی سر پیٹیں گے سر پیٹیں گے میرے بھائیو اور میری ماں بہنوں اگر تمہاری گود میں چار برس کی بچی ہو پتہ کیا ہے پتہ کس طرح مارا اللہ میری سمجھ میں نہیں آرہا میں کہاں سے پڑھوں چونکہ ظلم اتنا ہوا رسول نے فرمایا کسی حیوان کے موپے نیزہ نہ مارنا با میں نے پڑھ دی ہے مسائب آپ نے سن لیا جی کسی حیوان کے موپے نیزہ نہ مارنا ایک دن سکینہ نے سجاد سے کہا سجاد چی مرسے گے دو میرے موپے میرے موپر تازیانا نمارا گرے چی مرنے اور زیادہ مارا یہ بچی اب میں اپنی ماں بہنوں سے بات کر رہا ہوں اگر میری مجلس کا تمہیں کوئی لفظ برے لگاؤ تو اپنا بیٹا سمجھ کے معاف کر دینا مگر گھر جانا تو آنسو لے کے جانا اپنی جھولی میں مجھے انصاف سے بتاؤ اگر تمہاری چار برس کی بچی ہو اور تمہارے ساملے تمہاری بچی کو کوئی نیزہ مارے کوئی تمہار جاؤ جب مولا چلنے لگے نا جب مولا چلنے لگے تو اس بچی نے کہا تھا بابا نیند آئے گی جب آپ کی بھوپاں سر بھیٹ کے سر بھیٹ کے نیند آئے گی جب آپ کی بھوپاں گی بابا جب آپ کی بھوپاں گی جب مولا چلنے لگے جب مولا چلنے لگے نا جب مولا چلنے لگے نا او جوانو تمہیں غیرت کی قسم ہے سکینہ کی نیند آئے گی جب آپ کی بھوپاں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلیں آؤں گی بابا میرے مولا نے کہا سکینہ سیدانیہ باہر نہیں نکلا کرتی سمجھے بیٹی تو ماں کے پاس سونا اصغر میرے پاس سوئے گا بابا مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی اب ذرا جملہ سنیے یہ باتیں کب کی ہیں جب حسین گھوڑے سے نیچے اتر کے سکینہ کو گھوٹ میں لے کے اور نخصتیں آخر کر رہے ہیں تو کہتے ہیں بیٹی تو یتیم ہو جائے گی اگر اس پہ نہ مر گئے آپ خدا کی مطلب ایک جب جان بیٹی تو یتیم ہو جائے گی ننے سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے بابا یتیم کسے کہتے ہیں اے بابا یتیم کسے کہتے ہیں اب حسین کہتے ہیں ننہ سے گلہ جب تیرا رسی میں بدھے گا سر پیٹ لوڑ تو ننہ سے گلہ جب تیرا رسی میں بدھے گا تب حال یتیمی کا میری جان کھلے گا جب شمر کے تماشے لگے سمجھنا تو یتیم ہو گئی جب تیرے تازیانے لگے سمجھنا تو یتیم ہو گئی بابا آخری وسیعت ہے کہا کیا کہا ایک بار سینے سے لگا لو سہرہ کا لال چلتی زمین پا اے سکینہ میں اشارہ کروں گا جب بھوڑائے گا ابھی مجھے بہن پڑنا ہے سکینہ کے ابھی وہ تاریخی بہن پڑنا ہے جن جوانوں نے خواہش کی ہے اگلے سال یہ مسائب ہوگا سنیے کہتے ہیں کہ سکینہ کو لٹایا نیند آگئی خیمہ میں بھید دیا شامِ غریبہ کا منظر آیا سکینہ کو شمر نے مارنا شروع کیا بچی کے داون میں آگ لگ گئی مقتل کا یادہ یاد آیا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا ایک مرتبہ چلی رات کا سناتہ تھا رات کی تاریخی تھی دامن میں آگ لگی ہوئی تھی حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے چاہا بچی کے دامن کی آگ مجھا دوں کہتی ہے شیخ مجھے ہاتھ نہ لگا ہم آلِ محمد ہیں اگر احسان ارے آپ سنیے تاریخی ارے اگر احسانی کرنا چاہتا ہے اتنا احسان کر دے مجھے نجف کا راستہ بتا دے اے جوانوں تمہارے لئے پڑھ رہا ہوں اے میری قوم کے ازاداروں تمہارے لئے پڑھ رہا ہوں اے میری ماں بینوں تو میں رولانے کے لئے پڑھ رہا ہوں پتا کیا کہتی ہے کہا کہ اگر احسان کرنا چاہتا ہے اتنا احسان کر دے مجھے نجف کا راستہ بتا دے اتنا بڑا مجمع کم رویا اس نے سر پیٹ لیا سر پیٹ کے کہتا ہے نجف سے کربلا اسی کلومیٹر ہے یہ رات کی تاریخی یہ رات کا سناڈا تیرے ننے ننے قدم تو نجف جا کے کیا کرے گی کہا میرا بابا حسین مجھے گود ملے کے بتایا کرتا تھا سکینہ تیرا دادا یتیموں کو اپنے ہاتھ اچھے کھانا کلا دانا میں کہوں گی دادا دادا تیری سکینہ آئی ہے ادھر سکینہ آگئی ایک لاشے سے آواز آئی سکینہ وہاں پہنچ گئی زینب نے امب کلسوم سے کہا بہن سکینہ نظر لی آتی دونوں بہنیں رات کے سناٹے میں چلی فرات پہ پہنچی فرات پر ایک شخص گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا اس سے پوچھا بھائی تو نے کسی چار برس کی بچی کو دیکھا تو اس نے کہا نہیں میں نے چار برس کی بچی کو تو نہیں دیکھا ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بچی اور اس کا باپ ایسے رو رہا تھا کہ میرے گھوڑے نے پانی پھی شامِ غریبہ ہو رہی ہے بگرے کی مجلس میں سنیے شامِ غریبہ ہو رہی ہے سمجھ لو کیا ہو رہا ہے ایک مرتبہ زینب سے کہا زینب نے کہا کہاں سے آواز آ رہی تھی کہاں اس نشیب سے زینب اس نشیب میں چلی سکینہ سکینہ میری جان سکینہ میری لادلی سکینہ سکینہ کی آواز نہیں آئی ماجائے کی آواز آئی آہستہ بھولو میری سکینہ ابھی سنیے میری سکینہ میرے پاس ہے زاکر پڑتے ہیں سینے پہ لیٹ گئی نائی 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 غلط ہے بالکل سینے پہ نہیں لیٹی سکینہ پہلے تو چاروں طرف دیکھتی رہی کوئی جگہ ایسی مل جائے جب تیر نہ لگا ہو جب کوئی جگہ نہ ملی تیروں پہ سر رکھ دیا بابا تیری سکینہ آگئی اب جیسے ہی تیروں پہ لیٹی نہ آپ سنیے جس کے لیے آپ بیٹھے ہیں غدا کی غدم کیا جیسے ہی سینے پہ لیٹی تو کہتی ہے بابا پانی دیتا ہے کوئی اور ناقضہ دیتا ہے ایک ایک آدمی کا ہاتھ سر پہ ہوگا انشاءاللہ کیا پانی دیتا ہے کوئی اور ناقضہ دیتا ہے ماں کی گودی میں جو بیٹھوں تو اٹھا دیں اور مجھے بھی کہیں چکر نہ آجائے سنیے پانی دیتا ہے کوئی اور ناقضہ دیتا ہے ماں کی گودی میں جو بیٹھوں تو اٹھا دیتا ہے اگر مصرہ سمجھ گئے تو رو رہے گی ایسا لگے گا جیسے رو نکل گئی ہو کتنا سخت ہے پانی دیتا ہے گوئی اور نہ گزہ دیتا ہے ماں کی گوتی میں جو بیٹھوں تو اٹھا دیتا ہے سنو بے پدر دیکھ کے نہیں سمجھے بے پدر دیکھ کے ہر ایک رولا دیتا ہے جو بھی آتا ہے تو آنا جو بھی آتا ہے تمہچا وہ لگا دیتا ہے کیسے جلتے ہوئے خیموں سے نکل جاتی میں تھپی اممہ نہ بچا لیتی تو جل جاتی میں اور اب سنیے کوئی فریاد نہیں سنتا بھی لگتی ہوں میں اب تو خیموں کی طرف دیکھ کے ڈرتی ہوں میں آپ کی راہ بڑی دیر سے تکتی ہوں میں آپ کو علم ہے سہروز کی پیاسی ہوں میں غم نصیبوں کو دمے آپ و غزہ کچھ نہ ملا بابا ہو گئی شان تمہچ ہو گئے اوپ و ننے سے مسافر وہ رہے غم کا سفر یا علی کہتی تھی گھبرا کے جو لگتی ٹھوکر آتی تیبن کی صداوں میں جو خوشبویں پدر مطمئن ہو کے ٹیر جاتا تھا ننہ سا جگر کہتی تیروں کے بلاہوں کے بسے رہے بہت انگلیاں تھام لو بابا آخری جملہ چھپ ہو جائیے چھپ چھپ ایک منٹ کے لیے چھپ بس میری ماں بہنوں تمہیں سکینہ کی قسم ہے میرے جوانوں تمہیں بھی قسم ہے نسلوں تک یہ مسائب یاد رہے گا وہ تصور پیدا کر لیجئے انگلیاں تھام لو بابا بولیے بولیے انگلیاں تھام لو بابا کیا اندھیر آئے وہ انگلیاں تھام لو بابا اب سنیے اللہ مپیام آزمی کو اللہ زندگی دے پتا کیا کہتے ہیں آپ آج کی رات بگھرے سے جا کے اپنی بچیوں کو اپنے سینے پہ لٹانا نہیں سنیے بس سنیے اے میری ماں بہنوں بس سمجھ لینا ہی سمجھ لیس کو کیا اپنی بچیوں کو سینے پہ لٹانا جب بچی سینے پہ لٹتی ہے نا تو اس کی عادت ہوتی ہے پپر دیا میں نے کبھی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتی ہے کبھی لبوں پہ ہاتھ رکھتی ہے کبھی رخصار پہ ہاتھ رکھتی ہے اللہ مپیام آزمی کہتے ہیں افو بچی جو اندھیروں میں سہر ڈھونڈتی تھی باپ کی لاش سے لپٹی ہوئی سر ڈھونڈتی تھی ای بابا کتلا سر کا گیا ای بابا بوسا کے سیدو ای سکی نا یا تیرا نسیب آنکھ بیسی نا ملا سر نا ملا ای کبھتو